دربارِ عالیہ بلاوڑا شریف میں ایک بار پھر تیس ہزار سے زائد کے مجمعے نے تاشدارِ ختمِ نبوت اور صفحہ سالارِ ختمِ نبوت کے نعرے بلند کر دیئے کیونکہ دربارِ عالیہ بلاوڑا شریف دنیا میں واحد اتائے رسول اور مقامِ فکر ہے جس نے ہولینڈ کے گصہ خانہ خاکوں کے خلاف کوئی نعرے بازی نہیں کی بلکہ عملی طور پر قدم اٹھایا ہے حالانکہ جو لوگ دربارِ عالیہ بلاوڑا شریف اور صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے خلاف یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلاتے ہیں اور اسلام کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہیں ان اسلامی گروہوں اور مولیوں نے اس اصل عالمی مسئلے کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھائی کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دکانوں کے پیچھے اصل میں گستاخ رسول ہیں جو امت مسلمہ کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ دربارِ عالیہ بلاوڑا شریف میں اللہ یا اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو کسی دنیا داری کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کسی سے یہ نام لے کر کوئی چیز مانگی جاتی ہے کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں کہ گستاخانہ خاکے بند کرانے میں ان کا اپنا کیا کردار ہے ایسا کیوں ہوا آئیے دیکھتے ہیں میں اس لئے لفظ کر رہا ہوں کہ جب خدا کی عطا ہو جاتی ہے اب کیا آپ دربارے ہیں کہ اب نوڑا شریف آئے ہیں بنجاب سے آئے ہیں نہور سے کراچی سے دنیا کے مختلف جگو اور ممالک سے آئے ہیں لیکن یہاں بارڈ الگ عطا ہے گریہ الگ عطا ہے سمندر الگ عطا ہے سہرہ الگ عطا ہے بارڈ کبھی سہرہ نہیں بات سکتے اور سہرہ کبھی بارڈ نہیں بات اس لئے یاد رکھیں ہاں میں نے مانا ہے جو میرے مصطفیٰ قریب میں نام لے کر کسی کو بھوک مارتا ہے اس کے اندر شفاہ ہوتی ہے لیکن رب کی عطا کچھ اور ہوتا ہو جہاں چاہتا ہے رب اپنے طریقے سے عطا کرتا ہے اپنی محرمانی سے عطا کرتا ہے میں عطا کے بارے میں یہ کہا رہا ہوں یہ سوئی مصطفیٰ حضرت قبلاء عالم پیر مسجد پرزرکار رحمت اللہ علیہ کا جو دربار ہے یہ عطا کے رسول ہیں یہاں سے کرم اور مردانی ہوتی ہے جب اس شیطان نے اپنا طریقہ کیا دو ہزار کروڑوں مزرمان تھے جب یہ بات میری خبر تک پہنچی میری نگاہوں نے یہ دیکھا ہے تو محسوس کیا تو دل خون کی آنسل ہویا آپ نے کہا یہ عزتیں یہ مرتبے یہ محبتیں کہاں سے ملی درِ رسولِ قریب سے ملی اگر آج با فضائلی کا ثبوت نہ دیا تو کل بحشر کو کیا بھو دکھائیں گے پھر میں نے یہاں سے ان کو خط لکھا لیٹر لکھا اور وہ لیٹر مالد میں مزرمان ہوں جس نے سرکاری طور پر لکھا اور اس لیٹر کے اندر یہ میں نے لکھا تم مستاندو اپنی زبان کو بد کر دو کوئی کسی کی محبت کرنے والوں کو قدل نہیں کرتا ہمارے سینے میں حضور کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں چیز بسی ہے اگر اس چیز کو تم نے بند نہ کیا تو پھر ایسا نتائج بھوٹنے پڑے گے کہ تمہیں اس دنیا ہی میں جھنم نظر آنے شروع ہو جائے گی یہ اغسط کی پچیس تاریخوں اور یہ اللہ کا قرم تھا پیسنے تو قومت خضرہ سے ہوتے ہیں کسی بندے سے تو نہیں ہوتے تو بندہ یہ تو نہیں کہے کہ میں کروں گا یہ وہاں سے منظور ہوتے ہیں محضور جو اڑھنے بھی ایوب اعظاری کے گھر کے سامنے بہت نہیں تھی یہ محبت کی بات ہوتی ہے اور سمجھ کی بات ہوتی ہے جب لکا تو اللہ کے قرم سے انتیس تاریخ کو دوبارہ مجھے جواب آیا یورپی یونین سے انہیں کہا جی آج کا جو ہمیں خط مسئول ہوا اس کے اندر ہم نے بڑا اور آپ کی اس بات پر عمل ہو گیا سبحان اللہ رہا ڈالی شان گھر موسیقی موسیقی